آدشاہ یا شہزادے ملکوں کے ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا شہزادہ بھی ہے جس کے پاس کوئی ملک نہیں اس کا اثر اور رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ ایک فون کال پر بڑے بڑے صدور اور وزراء عظم اس کی جی حضوری کرنے لگتے ہیں کوئی ریاست نہ ہونے کے باوجود یہ دنیا کے پندرہ امیر ترین روائلز میں شامل ہے پاکستان کے دو سب سے بڑے شہروں کراچی اور لاہور کی چابیاں اسے پیش کی گئیں ہر ملک اسے ایوارڈز اور اعزازی ڈگریوں سے نواز نہ چاہتا ہے اور تو اور پاکستان نے اسے اپنا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ نشانے پاکستان بھی دے رکھا ہے اس شخص کا نام شاہ کریم الحسینی ہے یہ اسماعیلی نظاری کمیونٹی کا امام ہے کمیونٹی کے لوگ انہیں مولانا حاضر امام کہتے ہیں جبکہ دنیا انہیں آغا خان چہارم کے نام سے جانتی ہے اسماعیلی شیعہ فرقے کی ایک برانچ ہے عام اہل تشری کو اسنائے اشریعہ کہا جاتا ہے یعنی یہ بارہ اماموں کو مانتے ہیں عام جعفر صادق کے دنیا سے پردہ فرمانے پر اختلاف پیدا ہوا کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ بڑا بیٹا وراست کا حددار ہے اسی لیے اسماعیل بن جعفر کو امام ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ گھوڑوں کی بریڈنگ اور ریسنگ کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ تھلگ پہچان رکھتے ہیں یہ خود فرانس میں رہتے ہیں جہاں ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی گھڑ سواری کی اپنی کمپنی ہے یہ دنیا بھر میں پھیلے لگزری ہوتیلز کی چین سرینہ میں بھی حصے دار ہیں وہی سرینہ ہوتیل جو اسلام آباد میں بھی موجود ہے انہیں دنیا کے امیر ترین پندرہ شاہی افراد میں شامل کیا جاتا ہے ان کے ذاتی احساسوں کی مالیت تقریباً تیرہ عرب تیس کروڑ ڈولر سے بھی زائد بتائی جاتی ہے آغا خان کے پاس اپنے پرائیوٹ جیٹس اور لگزری کشتیاں ہیں کئی ملکوں میں ان کے محلات ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس بہا ماس میں ایک پرائیوٹ جزیرہ بھی ہے جس پر دنیا کے طاقتور ترین لوگ چھوٹیاں گزارنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں دو ہزار سترہ میں کینیڈا میں اسی جزیرے کی وجہ سے بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا اس پرائیوٹ جزیرے پر کینیڈا کے موجودہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے آغا خان کی دعوت پر چھوٹیاں گزاری تھی انہیں بائیس ملکوں نے اپنے سویلین آلہ ترین اعزازات سے نواز رکھا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان نے انہیں انیس سو ستر میں نشان امتیاز اور انیس سو سراسی میں پاکستان کے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے نوازا تھا اس کے علاوہ انہیں پاکستان کی فوج میں انیس سو ستر میں اعزازی کرنل کا عہدہ بھی دیا گیا انیس سو اسی میں آغا خان کو لاہور کی اعزازی شہریت دی گئی انہیں لاہور شہر کی علامتی دور پر چابیاں بھی دی گئیں انیس سو اکیاسی میں انہیں کراچی شہر کی چابیاں بھی دی گئیں تھی اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ریجٹل ویڈیا نیٹ پرک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے